سندور کا پیڑ بھی ہوتا ہے یا سن آپ کو آج چلی ہی ہوگا لیکن یا ست ہے ہمارے پاس سب کچھ پراکرتک تھا پر ادھک لاپ کی لاسہ نے ہمیں کیمیکل یکت بنا دیا ہماریان چھتر سے میں ملنے والا دولپ کمیلہ یعنی سندور کا پودھا اب میدانی چھتروں میں بھی اگایا جانے لگا ہے کمیلہ کو روری سندوری کپیلہ کمودی رینی سیریہ آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے نہیں سنسکرٹ میں اسے کمپلتہ اور رنگ ریچی بھی کہتے ہیں جسے دیش بھرکی سوہاگنیں اپنی مانگ میں بھڑتی ہیں جو ہر منگلوار اور سنیوار کلیوک کے دیوتا رام بھکت ہنوان کو چڑھایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ون پرواز کے دوران ماسیتہ کمیلہ فلکی پراہ کو اپنی مانگ میں لگا دی تھی بیچ سے پچیس فٹ اونچے بیچ سے پچیس فٹ اونچے اس برچ میں فلی گچھ کے روپ میں لگتی ہے فلی کا آکار مٹر کی فلی کی طرح ہوتا ہے وہ سرد ریتوں میں برچ فلی سے لد جاتا ہے بیسے تو یہ پودہ ہیمالے بیلٹ میں ہوتا ہے لیکن بسیز دیکھ ریکھ کر کے میدانی چھیتروں میں بھی اگایا جا سکتا ہے یہ پہاڑی چھیتروں میں بھارت کی انامہ چین برما سنگاپور مالیا لنکا آفریقہ آدھی دیسوں میں ادھک پایا جاتا ہے اس کے ایک پیر سے پرتیورس آج سے دس کیلو سے ادھک سندور نکلتا ہے باجاری سندور سے بڑھ رہی بیماریاں یوں تو باجار کی کئے برانڈ کے سندوروں کی بکری ہو رہی ہے لیکن بہتایت میں بکری ہونے کی کارڈ لوکل کمپنیاں سندور میں کئی پرکار کی کیمکل ملا کر بیج دیتے ہیں جس سے ماتھی میں توجہ روک ہونے کا خطرہ پڑ جاتا ہے باجار میں بکنی والا سندور رہسائین سے بنا ہوتا ہے اس میں لیڈگی رہسائینک ملاوٹ ہونے کی کارڈ سندور لگانے والی محلاؤں کو سردرد اور سانس میں تکلیف کی سکایت ہوتی ہے پراکرتک روپ سے تیار ہونے والا سندور توچھایا صحت کو نقصان نہیں پہنچا تھا باجار میں اس کی قیمت ادھک ہے اسی لئے کم کھرچ والے سندور سے اتفادن کر کامرسیل اپیوگ میں لانے کی یوجنا بنائی گئی ہے یہ پیر سرسوتی برچ کے نام سے بکھیات ہے کہیں کہیں کمیلہ بھی بولتے ہیں جہاں بہت کم ماترہ میں دچھر بھارت کی جنگلوں میں پایا جاتا ہے جہاں پیر دھرمستل کاسار گوڑ ناغرستل جیسے کیرل کی چھیتروں میں بہت علپ ماترہ میں پایا جاتا ہے اس کی کرنج فل سے بڑی آکار میں کاٹی نوما فل لگتے ہیں فلوں کی اندر چھوٹی چھوٹی بیچ ہوتے ہیں جو لال سندور سے پریپورڈ رہتے ہیں اس میں نکلا ہوا سندور پراکرتک ہوتا ہے اور بہت ہی دل لپ ہے اسے سوامی پرما نند جی نے پنجاب نے پتھان کوٹ کی آسرم میں دو ہزار تین میں تین پیڑ لگائے تھے اس میں سے ایک پیڑ آج بھی جیویت ہے اس پیڑ کے بیچ سچدہ نند آسرم جلا کاسار گوڑ کیرل سے لاکر کی لگائے گئے تھے اس پیڑ کی خوز میں سوامی جی نے اپنی سنیاز جیون کی پرارمبک درس ورس لگائے اس کے پاس جاتھی یا پیڑ انہیں سلپ ہو پایا تھا اس کے پتے پیپل کے آکار کی اور رکھتا وڑ کی انیک جالی نماز جھلیوں سے یکت ہوتے ہیں اس کے فل مارچ اور اپریل کی مہینے میں لگتے ہیں اس کے پاس جاتھ اپریل کی مہینے میں ان میں سندور بننا سرو ہوتا ہے اس کے بیچ کیرل کی دھرمستل اور ہاشان تتھا ناغر کوئلہ کی جنگلوں میں ہی اپلپت ہو سکتے ہیں پراکرتک سندور کی کھیتی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں سندور کی پانچ ہزار پودھوں کی نرسری تیار کی جا چکی ہے پراکرتک روپ سے تیار ہونے والی اس سندور کا اپیوگ سربہت میں کیا جائے گا مطروں ہماری سنسکرٹ دھرم اور ساہتیوں کو کچھ اس طرح سے کھنڈت کیا گیا ہے کہ ہم سبھی تھوڑے تھوڑے انسو میں ہی جانکاری رکھتے ہیں لیکن سبھی جانکاریوں کو ایک جگہ اگر رکھی جائے تو یہاں ایک سنگرہ بن جاتی ہے جس سے آنے والی پیڑیوں کے لیے ایک ساکاراتمک ارجا پردان ہوگی میرا پریاس یہی ہوتا ہے کہ اس گروپ کے سبھی بدھی جیووں کے بیٹ بیچار منتھن ہو کر ایک سنگرہ تیار ہو اور ہم اپنے سنسکرٹ کو ایک نیا ارجا پردان کریں کئی بسیوں میں آپ ہم سے زیادہ جانکاری رکھتے ہوں گے اور کئی بسیوں میں آپ سے زیادہ میں رکھتا ہوں لیکن گیان کا آدان پردان ہی بہت دیکھ چھمتا کو بڑھاتی ہے آپ کی اس بسیوں میں جانکاری ہو تو اوشش آجا کریں